بنا کے ترپت زہرا علی بہت روئی رابی شہری صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی افکو کولی اما بعد فقد قال اللہ خطولا فی کتاب المجید وفرقون الحمید وقالو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول خدا سوال اللہ وآلہ وسلم فاطمتو بزعتو منی اللہ احمد سوالی اللہ محمد وآلہ محمد وعجی الفجر سلام ہو تمام شہدائی کربولا پر سلام ہو چہردہ ماسومین علیہ السلام پر اور ہم سب کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے زمانے کے امامام زمانہ عجل اللہ وطولہ فضو شریف پر اللہم اسوالی اللہ محمد وآلہ محمد وعجی الفجر آپ تمام ازاداران شہزادی قونین کو ہماری جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرقاتہ ازانگرامی محبان الابیت بی بی زہرہ کے ازاداروں ان کے سوغواروں ان کے ماتمداروں صفی فاطمہ بچھائے بیٹھے ہیں ذکر فاطمہ لیے بیٹھے ہیں اور دعا یہی کر رہے ہیں پرودگار علم کہ ہماری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما تاکہ ہمارے امام کے آنے کے بعد ہم امام زمانہ کے ہمراہ ہو کر جنت البقی کو آباد کرسکے ازانگرامی سب سے بڑے دشواری سب سے بڑی گوربات سب سے بڑی محتاجی سب سے بڑی تکلیف آز زمانے کے امام کو یہ ہوتی ہے کہ قائنات میں اگر کسی کی ماں دنیا سے رخصت ہو جائے اولاد کتنا بھی مفلس ہو غریب ہو مسکین ہو لیکن اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کی لہت ضرور بناتا ہے اور اس لہت پہ جا کر اپنی ماں کے لیے قبر کی سونے والی ماں کو دعائیں کرتا ہے کیا غربت امام زمانہ ہے کہ زمانے کے امام اس بسمار قبر بخی کو اس بسمار قبر جنت البقی کو دیکھتے ہیں اور تڑپتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اے میرے ازاداروں میرے لئے دعا کرو کہ میرا ظہور جلد ہو جائے آئے ہم سب مل کے دعا کرے اور ایام فاطمہ ہیں عزیزان گرامی ایام فاطمہ جو ہم منا رہے ہیں یا اسے ایام فاطمیہ کہا جا رہا ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ ایام فاطمیہ منانا ہر شیعان حیدر قرار کا حق ہوتا ہے اس بی بی پر رونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے تیار کرنا ہے جس بی بی پر رونے کی پابندیاں تھی عزیزان گرامی ایام فاطمیہ وہ سبق وہ درز دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اگر شہزادی فاطمہ حق مانگنے نہ گئی ہوتی فدقہ تو آج ہر چاہنے والا محبان اہل بید اپنے حق کو دبائے رکھتا اپنے حق کو چھپا دیتا شہزادی فاطمہ نے یہی بتایا کہ مجھے فدق کے لیے حق مانگنا ضروری اس لیے ہے کہ حق مانگنا ہر ایک چاہنے والوں کا حق کو رکھتا ہے عزیزان گرامی اب تصور کریں ایام فاطمیہ ہمیں سکھاتا کیا ہے ایام فاطمیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ کے قردار سے ہم سبق لے اس قردار سے کہ جو اٹھارہ سال میں شہزادی فاطمہ ہمیں بتا گئی اٹھارہ سال میں بی بی کے لیے رسول خدا یہ کہتے رہ گئے کہ فاطمہ میری ماں ہے علی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے فاطمہ جیسی دوسری جوزہ نہیں مل سکتی تھی وہیں حسن خسین نے یہ بتا دیا کہ ہمیں فاطمہ جیسی ماں سے بڑھ کر کائنات میں دوسری کوئی ماں کے خلقہ تھا نہیں اب تصور کریں عزیزان گرامی جو ایسا قردار رکھتی ہو جو ایسا اخلاق رکھتی ہو اگر آج ہم ان کے ماننے والے ان کے چاہنے والے اگر آج ہم بیدار ہیں ہمارا تصورات ہماری ضروریات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پہچانا جائے تو فاطمہ سے پہچانا جائے ہمیں جانا جائے تو فاطمہ سے جانا جائے لیکن اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا عزیزان گرامی مسلسل سب سے بہترین چیز یہ بیان کی گئی ہے کردار فاطمہ کو اپنا ہو اب کردار فاطمہ میں کیا ہے عزیزان گرامی آپ دیکھیں سب سے بہترین کردار جو جناب فاطمہ زہرہ کا تاریخ میں ملتا ہے روایتوں کی روشنی میں ملتا ہے تو فاطمہ زہرہ کا سب سے بہترین کردار یہ تھا کہ بی بی سبر کرنے والی تھی اور اتنی زیادہ سابیرہ بی بی تھی کہ جنہیں سابیرہ خہ کے نواز آگئے خدا نے جن کے سبر پہ یہ کہہ دیا کہ علیم فاطمہ کے سبر کو دیکھتا ہوں آپ تصور کریں کہ وہ شہزادی جنہوں نے سبر کرنا اس قدر سکھا کہ روایتوں کے جملے حضیزان گرامی کہ اپنے بابا کے گھر میں تھی اور پانچ برس کی عمر میں شہزادی جناب ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ اس دنیا سے رہلت کر گئی اور جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی بی بی جب اس دنیا سے چلی گئی پانچ برس کی بچی جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہہ نے اپنے بابا کو ایسے سنبھالا کہ رسول خدا کو یہ کہنا پڑا کہ فاطمہ میری ماں ہے آپ تصور کریں کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جب رسول کسی جنگ سے آتے تھے زخمی حالات میں آتے تھے تو سب سے پہلا کردار جناب فاطمہ زہرہ کا یہ ہوتا تھا کہ اپنے بابا کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی اپنے بابا کے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی عزیزانِ گرامی وہ شہزادی جب مولا کائنات کے گھر تشریف لے گئی ہے شادی کے بعد نقا کے بعد عقد کے بعد تو بی بی کو یہ دلاسہ تسلیح اور تربیت رسول خدا سے کیا ملی تھی یہ وہی ملی تھی فاطمہ کبھی اپنے شوہر سے اپنی آرزو کو ظاہر نہ کرنا کبھی اپنے شوہر کے سامنے اپنی تمناوں کو ظاہر نہ کرنا جس حالات میں وہ تمہیں رکھے اس حالات میں صبر کرنا عزیزانِ گرامی اب تصور کرے کہ جناب فاطمہ تزہرہ جب آئی ہے مولا کائنات کے گھر میں عبادت غزار بن کے ایسی عبادت کرنے والی شہزادی کہ جب دنیا میں آئی ہے مولا کائنات کے پاس زیادہ ساز و سامن نہیں تھے چکیاں چلا چلا کے گھر چلایا بچوں کو پالتی رہی تربیت کرتی رہی عزیزانِ گرامی لیکن ہر حال میں صبر کیا یہاں تک کی کیفیت ایسی آگئی کہ جب فاقوں میں وقت گزارنا پڑا لیکن مولا کائنات کو یہ پتا ہی نہیں چلنے دیا بی بی فاطمہ نے کہ آج ہمارے گھر میں خانہ پکانے کے لئے کوئی سامان موجود نہیں ہے اب تصور کرے اگر ایسی حالات ہمارے سامنے آ جائے تو نہ جانے ہم کتنے قحرام کو برپا کر دیتے ہیں لیکن اگر در سے تربیت لینی ہے در سے سبق لینا ہے در سے قردار و اخلاق لینا ہے تو شہزادی فاطمہ سے لینا ہے وہ بی بی کہ جنہوں نے صبر ایسا کرنا سکھایا ہر حال میں صبر کرتی رہی اس سے بڑا صبر کیا تھا روایت کا جملہ ہے اس سے بڑا صبر جو بی بی نے کیا مسائب کے جملے ہیں لیکن جب بات نکلی ہے صبر کی تو بیان کرتی چلو بی بی کی فصلیاں جب بطول جب بی بی کو گرایا گیا اور اس طرح سے گرا ہے کہ بی بی کی فصلیاں ٹوٹ گئی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کی ایک فصلی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ساس لینا دشوار ہو جاتا ہے اللہ ہواکبر لیکن آپ دیکھیں اب بی بی کا صبر قص انتہا پر تھا کہ بی بی کے چار فصلیاں ٹوٹی ہوئی تھی چار فصلیوں کے ٹوٹنے کے بعد انسان کروٹ نہیں لے سکتا ایسی قیفیت میں بی بی نے اپنا ایک ہاتھ پہلو پر رکھا چشکستہ پہلو تھا لیکن مولا کائنات کو یہ خبر نہ ہونے دی یا علی میری فصلیاں ٹوٹی ہوئی عزیزانِ گرامی یہ سابرہ بی بی وہ تھی کہ جس نے ہر پہلو ہر لمحے ہر وقت میں صبر کیا چاہے فدق چھین لیا گیا بی بی نے صبر کیا دربار میں بی بی کو جانا پڑا بی بی نے صبر کیا فصلیاں ٹوٹ گئی بی بی نے صبر کیا مولا علی کے غلے میں رسن بندی بی بی نے صبر کیا ہر حال میں بی بی نے صبر کیا عزیزانِ گرامی ہم پر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم نہ جانے کتنا خدا کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں پروردگارہ تو نے ہمیں یہ بلائی یہ مصیبت ہمیں کیوں دی ہمیں یہ پریشانیاں کیوں دی اگر یہ سوچے کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ مصیبت کہاں پروردگار عالم میں مصیبت تو تکلیف اتنی ہی تم پر نازل کرتا ہوں جتنا تم برداشت کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دالتا کیوں کیونکہ ستر ماہوں سے زیادہ خدا مہربان ہیں ستر ماہوں سے زیادہ خدا محبت کرنے والا ہے عزیزانِ گرامی آج ہمارا کردار بھی ہونا چاہیے ہم ہر حال میں صبر کرے اگر بیماری آئی تو صبر کرے کیا حکم دیا معصومین علیہ السلام روایت میں ملتا ہے کہ جب تمہیں بیماری تم پر لاحق ہو جاتی ہے تو اس بیماری کا علاج ترنت نہ کرو بلکہ تم اس بیماری پر صبر کرو کہا کیوں کہا جب تم پر بخار آتا ہے تم اس بخار کا علاج ترنت نہ کرو بلکہ اس بخار پر تھوڑا صبر کرو کہا کیوں کہا یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے بخار تمہیں جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بنتا ہے لیکن جب یہ بخار زیادہ بڑھنے لگ جائے جب اس کی انتہا بڑھ جائے پھر جاؤ اس کا ٹریٹمنٹ کرو لیکن عزیزانِ گرامی اس پر بھی خدا نے سکھایا ہے کہ صبر کرے کہا اگر ہم جنابِ فاطمہ ظہرہ کو پہچان لیں گے کیا بیان کیا امامِ حسنِ اسقری علیہ مصولہ اللہ ہم اسولہ اللہ محمدِ وعلی محمد وعجیل فجو کیا بیان کرتے ہیں مولا بیان کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت کی حجت جو ہے وہ جنابِ فاطمہ ظہرہ ہیں مولا رزا کیا بیان کرتے ہیں مولا رزا بیان کرتے ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی مسئیبتیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں چھوٹی چھوٹی پریشانی اگر تم پر لاحق آتی ہے جس کا سامنا تم آسانی سے کر سکتے ہو تو ایسی چھوٹی مسئیبتوں میں ہمیں ہماری شہزادی کا واسطہ نہ دیا کرو مولا سے پوچھنے والے نے سوال پوچھا مولا کیوں آپ کو آپ کی جد ماجدہ کا واسطہ نہ دے مولا نے کیا جواب دیا مولا یہ کہتے ہیں بس اس لیے مجھے میری جد ماجدہ کا واسطہ نہ دینا ہم اہل بیت کو ہماری جد ماجدہ کا واسطہ نہ دینا کہا تم ان کی مسئیبتوں کو جب ہمارے سامنے بیان کرتے ہو ہمارا دل تڑپ جاتا ہے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے عزیزان اگرامی اب آپ تصور کریں کہ کیا اہمیت اور احترام ہے شہزادی فاطمہ سہرہ کا یہ خدا کیا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے اے رسول اگر میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا میں نے دنیا بنائی دنیا کو خلق کیا کیونکہ میں نے رسول کو خلق کیا اس کے بعد کہتے ہیں اے رسول اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا اس کے بعد کیا کہتے ہیں اے رسول اگر میں علی کو خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا اور یہاں تک کی بیان کر دیا اگر میں دنیا رسول علی حسنین کو اگر خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا یعنی یہ قائنات جو چل رہی ہے یہ صدقہ فاطمہ زہرہ ہے یہ خدا نے قائنات بنا یہ صدقہ فاطمہ زہرہ میں خلق کیا ہے دعا فاطمہ زہرہ سے عزیزان گرامی آج تصور کرے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے بڑے عیش سے بڑے آرام سے زندگی گزار رہے کہاں دنیا میں کون سے کونے میں کیا مسئیبتیں آ رہی ہیں ہمیں اس کا ذرہ برابر اندازہ نہیں ہے لیکن آج ہماری قیفیت ہے عزیزان گرامی کہ ہم ہر ان شیعان حیدر کرار کے لئے دعا مانگے جو ایام فاطمہ میں اگر دعا مانگے شہزادی فاطمہ زہرہ سے دعا کلب طلب کرتا ہے وہ خبی رد نہیں ہوتی اب آپ تصور کریں قائنات میں آج دیکھیں دنیا کے حالات کو اگر دیکھیں شیعہ ہر جگہ پر تکلیف و بیچارگی میں مفلس ہے آج ہم دعا کریں پروردگارہ جہاں بے گناہ شیعوں کا قتل ہو رہا ہے پروردگارہ جہاں شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کی مدد فرما اور ہمارے حادی اور خجت امام زمانہ جلاللہ اتواللہ فرض و شریف اللہ احمد اسواللہ محمد اواللہ محمد واجیل فرجو ان کا جل سے جل ظہور فرما کیوں عزیزان گرامی یہ وہ شہزادی ہے کہ جن کے لئے روایتوں کا جملہ ہے کہ جس کے لئے رسول فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جس نے میری فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے میری فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا اب آپ تصور کرے اگر ہم شہزادی فاطمہ کو راضی کریں گے تو ہم رسول خدا کو بھی راضی کریں اگر ہم اپنے کردار سے جناب فاطمہ زہرہ کو راضی کرتے ہیں تو پورے اہل بیت راضی ہو جائیں گے لیکن اگر ہمارا ایسا کوئی کردار ہو جائے جسے بی بی ناراض ہیں تو آپ تصور کریں کہ پھر رسول بھی ناراض ہو جائیں گے اب آپ تصور کریں اور ارادہ کریں اور سوچیں کہ واقعی کیا ایسی قولیٹیز ہیں جو بی بی کو ہمارے اندر پسند ہیں وہ فائیو قولیٹیز قولیٹیز بہت زیادہ ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میں اپنے ہر ایک شیعہ کے اندر دیکھوں لیکن فائیو قولیٹیز میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جو بی بی کو پسند ہے کہ میرا ہر شیعہ اگر ان پانچ خصوصیات کو اپنا لے وہ کامیاب دنیا میں بھی ہے وہ کامیاب آخرت میں بھی ہیں اور بی 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 بیان کرتی ہے اسی دنیا کی مشکلوں سے اس کی قبرے سے تکلیف ہو سے اور اس کی آخرت کی نجات آخرت کی مصیبتوں سے میں اسے نجات عطا کروں گی وہ فائیو قولیٹیز کونسی ہے جو بی بی کو پسند ہیں پہلی قولیٹی جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے جب جناب فاطمہ زہرہ سے پوچھا بی بی بتائیے کہ آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے بی بی کیا جواب دیتی ہے بی بی جواب دیتی ہے کہ اے جابر میرا شیعہ وہ ہوگا جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہوگا تو اس کے اندر پہلی قولیٹی پہلی خصوصیات ہی ہوگی کہ اس کے آنکھوں میں خیاء اور شرم رہے گی یعنی نہ وہ کسی نہ محرم مرد کو دیکھے نہ نہ محرم مرد اسے دیکھے جس کے آنکھوں میں حیاء اور شرم ہو بی بی کہتی وہ قولیٹی فرسٹ ہے عزیزان اگرامی یہی تو کہا گیا آج اگر ہم دیکھیں ہمارے قائنات کے درمیان میں اگر ہم دیکھیں آج شیعہ حیدر اکرار اگر اپنے پردے کے خاطر آج سیف محسوس کرتے جن کے سروں پہ چادر ہے جن کے سروں پہ پٹے ہیں جن کے سروں پہ سکاف ہے مولا یہ بتائیے میں اپنی بہن کی اور اپنی ماں کی اور اپنی بیوی کی حفاظت کیسے کروں دنیا ہی گرد و غبار میں میں ان کی حفاظت کیسے کروں مولا نے کیا فرمایا مولا فرماتے ہیں وائے ہو اس باپ پر جو اپنی بیٹی کو برہینہ سر دیکھتا ہے وائے ہو اس شوہر پر جو اپنی جوزہ کو بغی برہینہ سر دیکھتا ہے یعنی جن کے سروں پہ پٹا نہیں ہوتا وائے ہو ان بھائی پر جو اپنی بہنوں کے سر پر چادر رکھنا گوارہ نہیں کرتے مولا بیان کرتے ہیں کہا یہ چادر تمہاری ایک ڈھال ہے یہ چادر تمہاری محافظ ہے اگر تم نے اسے سنبھال لیا تم نے اگر اسے اپنے سر پہ ڈھانک لیا عزیزان اگرامی اگر کسی راستے کے درمیان سے اگر آپ گزر رہے ہو تو آپ دیکھیں اگر کوئی ایسے ہی بغیر ہجاب اگر کوئی جا رہا ہو بہترین لباس پہن کے لیکن اس کے سر پر چادر نہیں ہے کئی دس نام محرموں کی نظر اس لیڈی پر پڑتی ہے لیکن اگر ایک لیڈی باہجاب آبا برخہ پہن کہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے اگر نام محرم اسے دیکھنا بھی چاہتا ہے تو اپنی نظریں جھکا لیتا ہے کیونکہ اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جس نے ڈھاک کے رکھائے اپنے آپ کو ہم اسے دیکھنا گوارہ نہیں کرتے بی بی کیا بیان کرتی ہے کہ میری بیسٹ کالیٹی جو میں اپنے شیعوں کے اندر دیکھنا چاہتی وہ بیسٹ کالیٹی یہ ہے کہ ان کے آنکھوں کے اندر حیاء اور شرم کا باقی ہونا دوسری کالیٹی بی بی کیا بیان کرتی ہے اے جابر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شیعوں کے اندر وہ کالیٹی پائی جائے کہ جن کی زبہانیں ایسی ہو کہ جو بتیز داتوں کے درمیان میں دبی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو گلاف پہ ہو گلاف سے مراد کیا ہے ریپ کی گفٹ پیپر کو جیسے ہم ریپ کرتے کہا اگر جتنی ضروریات کی وقت جو بات کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ کہلاتا ہے جو دوسروں پہ تحمت نہیں لگاتا جو دوسروں کی برائیاں نہیں کرتا جو دوسروں کی گیپتیں نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہم اس کی نجات کے باعث بنیں گے اس کی دنیا کو سواریں گے اس کی آخرت کو سواریں گے اب آپ اور ہم اپنے اندر جا کے دیکھیں کہ یا کیا واقعی ہمارے اندر یہ کالیٹی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے تیسری چیز بی 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 بیان کرتی ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے غل میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہوں بی 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 بیان کرتی کہ مجھے وہ شیعہ بہت پسند آتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے جابر ابن عبداللہ انساری سے عزیز آنے گرامی کیوں آخر بی بی نے اس پر اتنا زور دیا قرآن مجید کی تلاوت بی بی کچھ اور کہہ دیتی لیکن بی بی بتا رہی ہے بی بی جانتی تھی اس قرآن مجید کو جمع کرنے میں میرے بابا اور علی کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی عزیز آنے گرامی جب یہاں بات نکلی ہے تو میں بیان کرتی چلوں باد رسول جب مولا کائنات قرآن سمیٹ رہتے جمع کر رہے تھے وہ وقت تھا جب دروازے پر لکڑیاں لائی گئی تھی بی بی کے جب دروازے پر آگ لگائی جا رہی تھی اس وقت میرے مولا قرآن مجید کو جمع کر رہے تھے یعنی بی بی جانتی ہے جس قرآن مجید کو جمع کرنے کے لئے میری فصلیاں ٹوٹی ہیں جس قرآن مجید کو جمع کرنے کے لئے علی نے اتنی انتہائی صبر کیا ہے بی بی یہ چاہتی اس قرآن مجید کا احترام باقی رہے اس قرآن مجید کو پہچانا جائے بی بی کیا کہتی ہے بی 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 بیان کرتی بی 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 بیان کرتی ہے بی بی کہتی ہے کہ میرا شیعہ وہ ہوگا کہ جو کабھی جھوٹ نہیں بولتا عزیزانِ گرامی آپ تصور کرے جھونٹ سے مراد کیا ہے بی بی نے اس پر اتنا توجہ کیوں دی آپ جانتے ہیں رسولِ خدا نے کسی کمرے میں جا کر ہجرے میں جا کر کسی تنہائی میں بی بی کو باگے فدق نہیں دیا تھا بی بی کو پورے دربار میں تمام لوگوں کے درمیان میں مسجد میں تمام لوگوں کے درمیان میں بی بی نے باگے فدق رسولِ خدا نے بی بی کو عطا کیا تھا بطورِ توفہ دیا تھا لیکن جب وہی فدق چھین لیا گیا اور بی بی جب حق مانگ نے گئی ہے تو بی بی نے کیا کہا کیا تم نہیں جانتے تھے تم تماموں کے درمیان میں میرے بابا نے مجھے فدق دیا تھا انہوں نے کیا کہا ہمیں یاد نہیں ہم بھول گئے ہمیں پتا نہیں کہ آپ کو باگے فدق دیا گیا تھا بی بی نے کہا تم کس قدر جھوٹ بولتے ہو کس قدر جھوٹ بولتے ہو بی بی کی گواہیاں جھٹلائی گئی بی بی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی عزیزہ نے گراہ میں بی بی کو اس بات کا درد نہیں تھا بی بی کو اس بات کا درد تھا کہ تم نے گواہ اس طرح سے جھوٹ بول دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم فاطمہ کو باگے فدق دیا گیا تھا اس لحاظ سے بی بی کہتی مجھے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت پانچویں چیز جو بی 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 بیان کرتی کہ میرے شیعوں کے اندر یہ قولیٹی ہونی چاہیے عزیزہ نے گراہ میں وہ قولیٹی کیا ہے جو بی 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 بیان کرتی ہے بی بی چاہتی ہے کہ میرے شیعوں کے اندر وہ قولیٹی کا ہونا ضروری ہے اگر یہ قولیٹی آ جائے بی بی کیا کہتی ہے وہ ہم میں سے ہوگا میں اپنے اس شیعہ کو اپنا شیعہ اپنا محب اپنا مومن کو وہ قولیٹی کیا ہے عزیزان اگرامی وہ کالیٹی جو بی 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 بیان کرتی ہے کہ جب دسترکان پر میرے شیعہ کھانا کھانے کے لیے تشریف رکھے اس دسترکان پر سب سے پہلی گزہ نمک ہو کہا یہ شیعوں کی کالیٹی بی 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 بیان کرتی ہے جس غر میں نمک سے بسم اللہ کیا جاتا ہے اس غر سے بلائے مسئبتیں پریشانیاں ہر طرح سے دور رہتی ہیں اس گھر سے تکلیفِ نجات کا سبب بن جاتی ہے اور بی 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 بیان کرتی ہے جس گھر میں نمک سے بسم اللہ کی آ جاتا ہے اس گھر میں شیطان اسو دور رہتا ہے اب جس گھر میں شیطان دور ہو جائے اس گھر میں عبادتِ پرودگار ضرور ہوتی تو عزیزانِ گرامی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ قولیٹیز ہمارے اندر ہے تو انا فاطمیہاں انا زہرائیہ لیکن اگر یہ قولیٹی ہمارے اندر نہیں ہے جو بی بی چاہتی ہے وہ اپنے اندر لانے کی خوشش کرے اگر یہ قولیٹیز ہمارے اندر آ جائے پھر دیکھئے گا ہمارے زندگیاں بھی کامیام ہو جائے گی ہماری آخرت بھی کامیام ہو جائے گی اور ہمارا زندگی ہر کام آسان اور آم ہو جاتا چلا جائے گا مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی آئی عزیزانِ گرامی عیامِ فاطمیہ کے دن ہے اور ہمارے لئے سب سے بہترین زخیرہ جو بیان کیا جاتا ہے یامِ فاطمیہ میں وہ زخیرہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور کیسے دعا کرنی ہے ان مسائبے کو جملوں کو یاد کر کے دعا کریں آپ تصور کریں خدا اس بی بی جسے جھٹلایا گیا دربار میں عذیت دی گئی ستایا گیا تاریخ کا جملہ ہے روایتوں میں ملتا ہے خدا حریق کے سروں پر ان کے والدین کو سلامت رکھے لیکن آپ یہ بیان کریں جب کسی کا باپ مر جائے بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت بنتی ہیں اور یہ کہاں جاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے پر جس طرح سے گریہ کرتی ہے فرشتے اس گریہ کو سن کر اس باپ کے دعا کرتے ہیں لیکن عزیزان اگرامی جب اپنے بابا پر روتی تھی نا شہزادی فاطمہ تو دروازے پر ظالم آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو کسی ایک وقت پر رویا کرے اب تصور کرے میں کہوں گی بی بی کو اپنے پردے کا اتنا خیال کیا بی بی اس قدر روتی ہے کہ بی بی کی آوازیں نامحرم مردوں کے کانوں میں جاتی ہے کہ نامحرم مرد دروازے پر ظالم آ کے کہتے یا علی فاطمہ سے کہو کسی ایک وقت پر رویا کرے ان کے رونے کی وجہ سے ہماری نیندوں میں خلل پیدا ہوتا ہے عزیزان اگرامی اس بات کا جواب دیا ہے زمانے کے امام نے امام کہتے نا میری جد ماجدہ اس قرص نہیں روتی تھی کہ نامحرم مردوں کے کانوں میں آواز چلی جائے جب وہ اپنے بابا پر ہجرے میں گریہ کرتی تھی قبر رسول مدینے میں لرستا تھا جب قبر رسول مدینے میں لرستا تھا تو مدینے والے جان جاتے تھے کہ ہائے فاطمہ رو رہی ہو میں کہوں گی جب قبر رسول فاطمہ کے گریے پر اس قدر سے لرستا ہے اللہ اکبر جب اس ظالموں نے جناب فاطمہ کے در کو جلایا ہوگا تو بی بی پر تبر قبر رسول رسول خدا کی کیفیت کیا ہوگی عجروں کو مل اللہ عزیزان گرامی آپ تصور کرے شہزادی فاطمہ کی زندگی کو دیکھے ان کے نمونے عمل کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس بی بی کی گربت اس بی بی کی تکلیف کو دیکھے روایت میں ملتا ہے کیا کہتی ہے بی 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 کہتی ہے یا علی کیا اب میں اپنے بابا پر رو بھی نہیں سکتی اس وقت مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ اگر رونا چاہتی ہو میں آپ کو قبر رسول پر لے جایا کروں گا آپ قبر رسول پر بیٹھ کے گریہ کرنا اللہ اکبر مولا کائنات جناب فاطمہ زہرہ کو لے کے قبر رسول پر آتے جب قبر رسول پر مولا پہنچتے جناب فاطمہ ایک حجور کا درک تھا اس درک کو ٹیک لگا کے بیٹھ کر اپنے بابا پر گریہ کرتی جب دوسرے روز آئی بی بی نے کیا دیکھا وہ درک بھی وہاں نہ رہا ایک مرتبہ آواز دیکھے کہتی یا علی ظالموں نے درک بھی کانٹ لیا اب میں اپنے بابا پر کہاں رو ہوں گی ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں فاطمہ گھب راؤ نہیں علی تمہارے لئے بیت الحزن بنا دیں گا مولا نے اپنے ہاتھوں سے بیت الحزن کو بنایا فاطمہ ان بیت الحزن میں بیٹھ کر گریہ کرتی گریہ کر کے ایک ہی جملہ کہاں کرتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد فاطمہ کی دشواریہ ہے اللہ اکبر ازادارو وہ فاطمہ زہرہ کہ جن پر وہ مسئیبتیں وہ تکلیفیں وہ پریشانی آئی کہ جب بی بی روایت کا جملہ ہے ایک مرتبہ جب قبر رسول سے گھر آئی ہے تو بی بی نے دیکھا ہائے فضا کی آج کشش کچھ اور نظر آتی ہے فضا کا آج چلنا الگ نظر آتا ہے آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے جناب فضا کو بلایا بلانے کے بعد کا فضا میں قی مرتبہ دیکھ رہی ہوں کچھ دیر سے تمہاری کیفیت بدلی بدلی ہے آخر سبب کیا ہے فضا مجھے بتاؤ فضا نہیں بتا پاتی بی بی نے کہا فضا بتاؤ آخر سبب کیا ہے فضا کہتی شہزادی ابھی ابھی میں باقو مدینے کی گلیوں سے گزر رہی تھی میں نے دیکھا علی راستے سے گزر رہے ہیں لیکن علی کو کوئی سلام نہیں کرتا بس یہ سننا تھا بی بی تڑپ گئی علی کے انتظار میں کھڑی رہی جیسے ہی مولا کائنات آئے جناب فاطمہ زہر آگے بڑھی آگے بڑھ کے کہتی آلی مجھے فضا نے بتایا ہے آپ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہو کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا مولا نے نظریں جھکا لی ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے نظریں جھکائی فاطمہ بی بی سمجھ گئی سمجھ کے کہتی ہے یا علی کیا سبب ہے آپ مجھے بتائے آپ نے نظریں کیوں جھکائی مولا کہتے فاطمہ گم اس بات کا نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا گم اس بات کا ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ازادارو جب شہزادی فاطمہ نے یہ جملے سنے مولا کے کاندوں کو پکڑ لیا ایک مرتبہ شانوں کو پکڑ کے کہتی یا علی چاہے مدینے والے آپ کو سلام کرے نہ کرے یا علی فاطمہ آپ کو سلام کرتی ہے حسنین آپ کو سلام کرتے ہیں خود خدا آپ کو سلام کرتا ہے اللہ اکبر ہاں ازادارو میں کہوں یا علی آپ کو کوئی سلام کرے نہ کرے لیکن ہم آپ کو سلام کرتے ہیں یا علی سلام ہو اس مسیبت پر جو آپ نے جناب فاطمہ زہرہ کی فصلیوں کو ٹوٹا دیکھا یا علی سلام ہو اس مسیبت پر جب آپ نے فاطمہ کا جنازہ اٹھایا یا علی سلام ہو اس مسیبت پر جب آپ کے گلے میں رسن باندھی گئی یا علی اپنے شیعوں کا سلام قبول کرے اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ بِخَزَائِنْ تَسْلِمَ اللَّي عَبْرِ پرودگارہ پنجھتنے پاک بارہ امام چہر دماثوم کا واسطہ ان کا وسیلہ پرودگارہ جتنے کنیزان زہرہ موجود ہے ہری کی دلی حلال حاجتوں کو پورا فرما دے پرودگارہ جو جو کہ پریشانے حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پرودگارہ مجلی سے حسین کا واسطہ شہزادی فاطمہ کے ذکر و مسائب کا واسطہ پرودگارہ جو جو کہ یہاں پر اپنی حاجتوں کو طلب کر رہا ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے پرودگارہ تمام غنانِ کبیر اور سگیرہ کو معاف فرما دے پرودگارہ ہمیں کوئی گم نہ دے سوائے گم حسین کے اے مالک تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے پرودگارہ بس ایام فاطمیہ میں دعا یہی ہے جل سے جلد ہمارے حادی و مہدی امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما تاکہ وہ آ کر بقی کو آباد کر سکے اور ہم امام زمانہ کے ساتھ مل کر بقی کی تعمیر کر سکے پرودگارہ جو یہ وبا کے حالات پھیلے ہوئے ہیں میرے مالک ان حالات کا جل سے جل بہتر حالات میں تبدیل فرما اس وبا کا خاتمہ فرما پرودگارہ جہاں جہاں پر بھی شیان حیدر کرار پر ظلم اڈھایا جا رہا ہے پرودگارہ ان کی تمام طرح سے مدد و نصرت فرما پرودگارہ ہر شیان حیدر کرار کی حفاظت فرما انہیں امام زمانہ کے سائے تلینہ سے آتا فرما ربنا تقبل منا انقانتا اللہ ہم اسوالی علیہ محمد و علیہ محمد و عجل فرج بنا کے تربت زہرہ علی بہت روئے نا روئے ہاتھوں کے نا روئے ہاتھوں کے